اپنی بات آزمائش کا یہ موقع ہے سمھل جانور کیا پتا تجھ کو کہ ہو جائے تجھے مات تو ہاں میں نے نہ جانے کتنی وزنیں کتنی نظمیں کتنے قومی جگجہتی کے گیت لکھے مگر میرا خلم کبھی کسی انجن میں ملکتار نہیں ہوا نوکری میں بڑے سے بڑے سخت مرحلے میں بھی میرے خلم نے چلنے سے انکار نہیں کیا چاہے شاعری ہو یا نصری عدب میں نے کبھی انجن محسوس نہیں کی کسی ساتھی کا ٹرانسل ہوتا فوراً الودائی نظم لکھ کر پارٹی میں شریک ہوگا سنا دیتا نئے نئے خیالات آتے اور انہیں کاغذ پر سجا دیتا میرے افسر اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ انور صاحب آپ جس پارٹی میں نہیں ہوتے تو اس پارٹی میں مذہب ٹھیکہ پڑ جاتا میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے میرے افسر تعریف کر رہے ہیں یا میرا دل رکھ رہے ہیں مگر ان سب باتوں کا میرے اوپر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا تھا مگر آج جب مجھے کچھ اپنے بارے میں لکھنا ہے تو لگتا ہے کہ مجھے کچھ لکھنا ہی نہیں آتا یہ خیالات آ رہے ہیں نہ قلم دنبش کر رہا ہے آج سمجھ میں آیا کہ اگر اپنے بارے میں سچ لکھنا ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ گاندھی جی نے اپنی کتاب ایکسپریمنٹ بیٹھ رتھ کیسے لکھی کہانیاں تو میں بھی گر سکتا ہوں کہ میں یہ تھا میں وہ تھا مگر زمین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شاعر ایک عدیب ہو کر صرف واہ واہی کے لیے جو جی میں آیا لکھ دوں کوئی پوچھنے والا نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جب کبھی مجھے پرکھا جائے گا تو کم سے کم نقاد یہ لکھنے میں مجبور ہوں گے کہ سید انو جمال انور ایک اچھا شاعر تھا میں نے اپنے قرم سے کبھی جھوٹ نہیں لکھا کہانیاں نہیں تراشی کاغذی گھونے نہیں دھوڑائے مگر کچھ لکھنا تو ہے ہمت سمیٹ کر خوضہ مجھے جھوٹ لکھنے سے ماف کریں یادوں کے دریچے سے جو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے اس کا مقتصر فاقہ پیج کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری پیدائیس چار جنوری انیس سر چوکالیس کو بارہ پنکی زلے کے ایک مشہور خزبہ ردولی میں ہوئی میرا جدی سلسلہ شیخ شیخ حضرت شیخ محمد میرا جدی سلسلہ حضرت شیخ مقدوم سلمانی ردولی سے ہے جن کا سلسلہ نظر حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے میرے والد جناب عبدالحمید جنہیں قربی دنیا مسعود افتر جمال کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے اپنی نظموں اور قومی گیتوں سے ہندوستان کی یک جہتی کو فروغ دیا آزادی کے لڑائی اس وقت اپنے آخری مرحلے تیہ کر رہی تھی اپنے اجداد کی طرح آزادی کے لڑائی میں آزادی کی دیوانوں کے ساتھ کاندھی سے کاندھا ملا کر آگے چلتے رہے آخر آزادی نصیب ہوئی مگر ہائے افسوس آزادی تو ملی مگر بٹوارے کے دکھ نے آنکھوں میں آسو کے حلافہ کچھ نہیں آزادی کے لڑائی میرے جدی اپ جند کی حصہ داری والدین کے ساتھ بچپن میں کاشیب نگری بنارس میں قیام اور پھر تعلیمی سلسلے کے پاک اون جی سی کی انجیننگ سروس کے وقت سے ملک کے کئی صوبوں میں جانا پڑا جہاں ترہ ترہ کے لوگ ملے نئی نی زبانے نئی نئی لہجے نئی نئی پوش آکے مختلی قصو کے کھان پان مگر اتنا فرق ہوتے ہی بھی ہندوستان کی میٹی کی خوشبو اتنا فرق ہوتے ہی ہوتے ہوئے بھی ہندوستان کی میٹی کی خوشبو ہر جگہ ایک ملی وہی سوندھا پن وہی محبت کی مہک وہی بھائی چارہ وہی اپنا پن جس سے مجھے کہیں بھی اجنمی پن محسوس نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں وطن دوستی اور یقجہتی کی شما ہمیشہ روشن رہتی ہے جو میری شاعری میں ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی نوکری میں ٹرانسفر کا درد چاہے وقتی کیوں نہ ہو سینہ ہی پڑتا ہے آل یہاں کل وہاں اسے سے میرا ایک سنتے چلیے باندھ لو رکھتے سفر پڑھ لو دعائے رخجت کیا خبر دن ہو کہاں شام کہاں رات کہاں آسام اور آسام اور گزرات میں زیادہ رہنا میرے افتروں نے جب مجھ میں شعر و شاعری کی محبت دیکھی تو مجھے راج بھاشا کی نشر و اشایت کی اضافی ذمہ داری بھی سونتی اس ذمہ داری نے شاعروں اور قویوں اور عدب نوازوں سے زیادہ قریب کر دیا دو ہزار میرا پہلا مجموعہ حرف تمنا دیو ناغری رسم الخط میں دو ہزار چار میں دوسرا مجموعہ مجموعہ غزل صبح امید دیو ناغری رسم الخط میں دو ہزار سات میں تیسرا مجموعہ غزل لقوش حیات اردو رسم الخط میں اور دو ہزار چودہ میں چوتھا مجموعی مجموعہ غزل امید سات حیات اور اردو رسم الخط میں جنہیں عام طور پر پسند کیا گیا حوصلہ افضائی اتنی ہوئی کہ پانچمہ شہری مجموعہ خیالات کی بارات اردو رسم الخط میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جزارت کر رہا ہوں میں نے شاعری کو ہر صرف میں ہر صرف میں تباہ آزمائی کی حمد ناک مارک پاک مدست مسدس گیت غزل اور ذاتی نظمیں اور قومی افیلیتی کی نظمیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں اس کی طرف یہی وجہ ہے یہ پتہ نہیں اللہ کتنی مولد دیتا ہے آگے کچھ لک پاؤں یا نہیں بچوں پر چپوانے کا بوچھ چھوڑنا نہیں چاہتا غزل کو غزل کے پیگر میں ڈھال لے کی پوری کوشش کی کبھی غزل کے ساتھ زبرستی نہیں کی ہے جو الفاظ سامنے آئے انہی سے اپنی بات کہنے کی کوشش ہے پتہ نہیں اپنی بات کہنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو قارین ہی بتا سکتے ہیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا آخر میں اگر میں اپنی اہلیہ بچوں کا شکریہ ادا نہ کروں تو اے ادبی نانصافی ہوگی کیونکہ گھر کا ماحولی شاعر کا مددگار ہوتا ہے دوسروں کی بات تو میں نہیں جانتا مگر اپنے بارے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میری اہلیہ نے ہمیشہ میری شاعری کو سراہا اور کبھی میری شاعری کے رازتے میں رکاوٹ نہ بنی اب اس مجموعے کو شائع کرنے میں اپنے سبھی ساتھیوں اور اے باپ خاص کر جناب سعید رامش رامپوری پیسر الجعفری سوامی سیلشمس اور حسن رائے بریلوی کا اگر شکریہ نہ دا کروں تو اضافتی ہوگی کیونکہ انہی حضرات کی محبت اے تمہیل تک پہوچائے سیئے دا گئے